اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا اور صدا خوشحال رکھے خوش رہیے ہیپی رہیے اور خوشیوں سے معلوم آل رہیے آمین جی ویورز میں ہوں فزانہ ککسن بیک سے اور ویورز آج آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی شاندار ریسپی آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ اسے ضرور دیکھے گا اور ٹرائک کیجئے گا اور اپنا فیڈ پیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہوں وائٹ چکن کڑاہی بہت ہی شاندار ہے چھٹ پٹ اسے منٹوں میں تیار کریں گے اور سائکہ اس کا بہت ہی لا جواب ہے آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا شاندار بنا ہے جو ہم نے بہت ہی کم خرچ اور کم بجٹ میں رہ کے تیار کرنا ہے اور چھٹ پٹ منٹوں میں تیار کریں گے تو چلی جلدی سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ پانسو گرام چکن ہے ادر کلیسن ہے یہ دیکھیں چکن میں نے اس طرح کا لیا ہے لیگ ہے اور کچھ اور پیسز ہیں ادر کلیسن ہے اور یہاں پہ ہیں میرے پاس پیاز دو ادر کلیسن سائز کی تھی ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنے چکن میں اور یہاں پہ ہے کریم جو کیم بال آئی ہے دو پر سے اتاری ہوئی جمع کی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ایک پین میں ڈالیں گے گھی ایک کپ گھی ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے پیاز جو پیسٹ کی ہے دو عدد پیاز تھی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک پیسٹ بنا لیا ہے گرینڈر میں اور اب ہم نے اس کو ہلکی آج پہ پکانا ہے اس کو گولڈن کلر دینا ہے جیسے ہی اس کا کلر گولڈن ہوگا سنہری ہوگا تو پھر ہم اس میں باقی اور انگریڈینس ایڈ کریں گے تو اس طرح اس کو سپیچلا سے مکس کرتے رہیں گے اور ہلاتے رہیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے سے مثالیں ثابت دو تین لانگ ہیں ڈالچینی ہے اور ایک ہے یہ لائچی ایک اس میں جائے گی اور اس کو ڈال کے ہم نے اس کی کرنی ہے بھنائی مزید اور اس میں یہ مثالیں بھی پک جائیں گے اور پیاز بھی ہمارے اچھی طرح سے گولڈن ہو جائیں گے یہ دیکھئے کلرین کا چینج ہو چکا ہے بہت ہی اچھی طرح سے اس کی بھنائی ہو چکی ہے مزید اور اس کو بھونتے جائیں گے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے ادرک لیسن جو کہ ہے ڈیٹ ٹیبر سپون یہ دونوں مکس ہیں یہ اس میں ایڈ کر دیا ہیں اس کو بھی ساتھ بھونیں گے جب تک اس کا کلر گولڈن ہوتا ہے ہمارا جو ادرک لیسن ہے وہ بھی ساتھ پک جائے گا اچھے سے اس کو پکاتے ہی ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چکن جو کہ ہے پانچ سو گرام چکن ڈالیں گے اور اس کی بھی بھونائی شروع کر دیں گے چکن اس میں ایڈ کر دیا ہے اسے مکس کریں گے اور ہلاتے جائیں گے دھیان رہے کہ ہمارا پیاس زیادہ جلے نہیں ورنہ ہماری جو کڑھائی ہوگی وائٹ چکن ہوگا جو اس کا کلر زیادہ لاکھ ہو جائے گا جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو ہم نے اس سے جلنے سے بچانا ہے بس اس کو سنہری کلر دینا ہے ہم نے تو اس طرح سے اسے مکس کرتے جائیں گے ہلاتے جائیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیتے ہیں نمک اس سے ہمارا چکن جو ہے اندر سے پھیکا نہیں رہے گا اچھی طرح سے اس میں نمک جذب ہو جائے گا اس طرح اس کو پلٹتے رہیں گے ادھر ادھر اور مکسنگ کرتے جائیں گے تو ویرز جب تک یہ مسالے کی بھنائی ہوتی ہے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ریسپی کو پورا دیکھا کریں اسے آگے شیئر بھی کیا کریں پیارا سا کمش کر دیا کریں اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے یا نہیں آتی آپ میری ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں یا نہیں تو اب یہاں پہ ڈال دیا ہے زیرہ ون ٹیب سپون لال مرچیں کوٹی ہوئی ون ٹیب سپون زیرہ ہے ون ٹیب سپون اور دھنیا ڈال رہی ہے اس میں ہاف ٹیب سپون اس کو ڈال کے اس کو کریں گے مکسنگ اس میں ہم حلدی اور لال مرچیں بلکل ایڈ نہیں کریں گے ورنہ یہ ہمارا مرچوں والا سالن بنے گا ہمارے جو ہے وائٹ کراہی نہیں بنے گی یہ تو اس لئے میں نے اس میں تھوڑی سی کوٹی مرچیں ایڈ کی ہے اب اس میں ڈال دیں گے دہی تقریباً چار سے پانچ چمچ دہی میرا گھر کا تیار کیا ہوا ہے یہ تو یہ دہی اس میں جا چکا ہے اب اس کی کرتے ہیں مکسنگ اور مزید اس کی بنائی کریں گے اور ہماری جو کڑائی ہی ہے وہ مکمل طور پر تیاری کی طرف ہے اب اس کے اندر کوئی اور زیادہ اگڑی ڈیس نہیں جائیں گے لاسٹ میں ہم نے اس میں کریم ایڈ کرنی ہے جو کہ میں نے دودھ پہ سے اتار کے بھلائی رکھی ہے وہ ایڈ کروں گی آپ چاہے تو فریش کریم لے سکتے ہیں آپ چاہے تو بھلائی ڈال دیں دونوں سے ہی اس کا ریزر بہت شاندار ہوگا تو یہ دیکھیں اس کا آئل جو ہے بلکل اوپر آ چکا ہے بھنائی اس کی بہت شاندار سی ہو چکی ہے اب ہم اسے اور زیادہ نہیں پکائیں گے لاسٹ میں ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے ہلکی سی گریوی کے لئے تو جیسے ہی اس کی یہ گریوی گاڑی ہوتی ہے تھوڑا پانی خوشک ہوتا ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے اپنی تیار کی ہوئی کریم تو یہاں پہ اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے اور اس کو کر دیں گے کور دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پہ پڑھا رہے گا تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور بہت ہی شاندار سا اس کا ذائقہ ہو جائے تو اب اس کا اٹھاتے ہیں ڈھکر تو یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار سا اس کا کلر ہو چکا ہے اور یہ چکن جو ہے بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے بہت ہی خوبصورت اس کا کلر آ رہا ہے تو لاسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی بھلائی گھر میں تیار کی ہے دودھ سے اتاری ہے یہ بہت ہی فریش ہوتی ہے یہ تو اس کو ڈالیں گے اس کو ڈالنے کے بعد ہلکا سا اس کا آئل اوپر آتا ہے تو ہم اسے کریں گے ڈش آؤٹ اور آپ کو اس کی اصل لک دکھائیں گے ذائقہ اس کا بہت لا جواب ہے میں نے ٹیسٹ کیا ہے بہت ہی مزے کی یہ وائٹ کڑھائی تیار ہے تو آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی ہے اور یہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے اور کلر اس کا بہت ہیل شائنی ہے اور لا جواب ہے تو بس اس سٹیج بے آپ نے اس کو ضرور ضرور لائک اور سبسکرائب کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی لیکن جی ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار سی یہ وائٹ کڑھائی تیار ہے گریوی اس کی بہت شاندار ہے کلر اس کا بہت خوبصورت ہے تو بس آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ یہاں پہ ایک ٹیمارٹر کا چھلکا ہے اس سے میں نے ایک فلاور تیار کیا ہے یہ رکھیں گے اپنے چکن پہ اور اس کی ڈیکوریشن کو اور مزید خوبصورت بنائیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہماری یہ کڑھائی لگ رہی ہے وائٹ کڑھائی ہے بہت ہی شاندار سائکہ ہے بہت خوبصورت اس کی لک نظر آ رہی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو بس چلدی سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور پیارا سا کمیٹس کر دیں امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ہی چاہتے ہیں